پیدھمپور کے سیکٹر ون استحط سپر مارکٹ کو چوروں نے اپنا نشانہ بنایا اور سپر مارکٹ کی ایک دکان میں ہاتھ ساف کر دیا اکت گھٹنا کی جانکاری تب ملی جب صبح دکان مالک اپنی دکان پر پہنچے اس کے بعد دکان مالکوں نے معاملے کی سوچنا پولس کو دی سوچنا ملنے کے بعد پولس سپر مارکٹ پہنچی اور موقع کا معاینہ کیا چوری کی ہم پوری واردہ دکان میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے دکان مالک کی انصار اس دوران چوڑ تقریباً بیس ہزار روپے نگد اور دس ہزار کا مال لے کر فرار ہو گئے ہیں فلحال پولس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے آج سب جب ہم لوگ دکان پر آئے تو پایا کہ ہمارے دکان کا جو بیچارہ شٹر ہے اس کے دونوں پالے ٹوٹے ہوئے ہیں اور شٹر تھوڑا اونچا ہوا تھا ایسا دیکھتے ہم لوگوں نے پولس کو پوری واردہ انفرام کیا اور پولس کا عملہ یہاں پر آیا اور دیکھا تو ہمارے دکان پر سامان جگہ بکرا ہوئی تھا جہاں پر کش رکھا رہتا ہے وہ جگہ ساری ڈرور کھلی ہوتی سارا سامان بکرا ہوئی تھا اس کے لئے گبن ہے اندار یہاں پر کی دوسرا کش رکھا جاتا ہے وہ جگہ بھی کھلی ہوئی تھی علماریوں میں تالے پھلے ہوئے تھے سارے راکر کھلے ہوئے تھے اور وہاں سے بھی کش کیاپ تھا دکان کے جو سامنے گلے رہتے ہیں وہاں پر جو کش رکھا رہے تھا وہ بھی کھایا تھا اس کے لئے گھرے جگہ سے جیسا کہ ہم نے ویڈیو فٹیج دیکھے اور پایا ہے کہ چھوڑ نے جگہ جگہ سے سامان چھوڑی کیا ہے پھل ملا کر بیس ہزار کے آس پاس کش اور دس ہزار کے آس پاس کا سامان چھوڑ دوارہ چھوڑی کیا گیا یہ گھٹنا رات کے دو بجے سے تین ملے کے ریچ میں گھٹی جو کی پوری طرح سے ہمارے ملے کے سی سی ٹی وی کیامرے ہیں اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے یہ ویڈیو فٹیج ہم نے پولیس تھانے میں پولیس کو بھی پروائیڈ کی ہے اور ہم چاندے ہیں کہ اس مامنے کی جل سے جل جانچ ہو اور جو بھی دوشی ہیں وہ پکڑے جائیں